اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش رکھے آباد رکھے تو ویورز آج میں بنانے جا رہی ہوں مونکی ڈال کے وڑے بنانے جا رہی ہوں جو کہ ہم لوگ گزاتی میں ہم لوگوں میں بہت بنتے ہیں یہ اور اسپیشل خاص رمضان میں ہم لوگ ضرور بناتے ہیں تو جس کے ساتھ مجھے چاہی ہیں تقریباً ایک کب میں نے یہ دال لی تھی چھلکو والی ہر یہ چھلکو والی مونکی ڈال ہے یہ یہ میں نے رات بھر بھگو دی ہے اور بھگونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایسی بلکل بھی چکی ہے اب اس کو میں بلینڈر میں ڈالوں گی اور اس کو تھوڑا سا مکس مطلب بلینڈ کر لیں گے ہم لوگ تھوڑا سا تو مسالوں میں جو جائے گا وہ میں نے ایک ٹیبل سپون بھر کر جو ہے دھنیا پوڑل لیا ہے نمک حضب زائقہ لیا ہے حلدی آدھی چائے کی چمچ یہ والا جو ہے اس کا آدھا چائے کا چمچہ وہ لیا ہے یہی والا جو چمچ ہے وہ ایک چمچہ میں نے زیرا لیا ہے ایک چمچہ میں نے یہی والا جو ہے لال مرچ پوڑر لیا ہے اور یہی والا لال مرچ کٹیوی لال مرچ لی ہے لیسن ادھرک کا پیسٹ جائے گا اور اگر ہری مرچے بھی اگر آپ لوگ کو پی سی وی ڈالنے ہو تو ڈال سکتے ایک ٹیمارٹر جائے گا اور یہ ہری مرچے ہیں جو بلکل پھیکی ہیں پتی ہی نہیں ہے وہ میں ایک ڈالوں گی اور یہ دیکھیں وی ورز سویا ہے جو ہر جگہ آرام سے مل جاتا ہے آدھی بنچ میں نے سویا کی لے لی ہے دھنیا پودینہ تھوڑا تھوڑا لے لیا ہے یہ بھی سکتس اندر جائے گا اور بیسن جائے گا بیسن میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ کتنا جائے گا اور پیاز بھی جائے گی تقریباً تین ادت اس کے اندر پیاز جائیں گے اور وہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ بتاتی ہوں کہ اس طرح جائے گا تو میرے چینل کا نام بسم اللہ العزیز پکوان ہے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور جو بھی نئے دیکھنے والے ہیں میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے ساتھ آپ لوگ ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اب میں یہ دو دال ہیے وہ بلینڈر میں ڈالوں گی اور آپ لوگ کو بتا دوں گی کہ کتنی ہی رکنی زیادہ اس کو بلینڈ نہیں کرنا ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاتی ہوں اس میں میں نے چھٹکی سوڈا ڈال دیا ہے چھٹکی وہ ڈال دیا ہے میں نے اور دال میں جب آپ بھیگنے کے لیے رکھیں گے تو اس میں تھوڑا سا چھلکا آ جائے گا تو جو اوپر کی جو چھلکیں ہوں تو اس کو پھیک دی جیگا ٹھیک ہے نا جو اوپر چھلکیں آ جاتے ہیں دال کے تو وہ آپ بے شک تھوڑے سے پھیک دیں تھوڑے رہنے دیں کوئی بات نہیں یہ دیکھیں میں نے بلینڈ کر لیا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑا پیسٹے اس میں صرف میں نے ایک چمت پانی ڈالا تاکہ تھوڑا اسی جو ہے یہ بلینڈ ہو جائے پانی بلکل بھی نہیں ڈالیں گے آپ لوگ اور یہ اسی طرح جو ہے ٹھیک ہونا چاہیے بلکل بھی اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے اب ہم بیسن کا آٹا بھی میں بتا دوں گی آپ لوگ کو کہ اس میں کتنا ڈالنا ہے اسی طرح دردری سی ہی رہنی چاہیے بلکل ہم نے اس کا ہلوانی بنا لینا ہے ٹھیک ہے اب یہ لہسن ادرک ڈال دیا میں نے یہ مسالے ڈال دیا میں نے ٹھیک ہے اور یہ ٹیمارٹر ہری مرچے ہیں اگر آپ لوگ چاہیں تو زیادہ تیکھا کھاتے ہیں ہری مرچے آپ لوگ ڈال سکتے ہیں میرے گھر زیادہ نہیں کھائی جاتی اس لیمینین ڈالیں یہ میں نے آپ کو تین پیاز بتایا تھے لیکن میں نے دو بڑے سائز کے پیاز لے لیے ہیں اور اس کو رفلی ہی کٹ لیا ہے یعنی پیاز کے جسے سلائس میں ہوتے نا تو اس کے دو ٹکڑے کر لیے تھے اس طرح اسی طرح کٹ لینا ہے اب یہ سویا دھنیا پودینہ یہ بھی چلا گیا اور اب بس صرف بیسن رہ گیا ہے جو میں آپ لوگ کو انشاءاللہ بھی بتاتی ہوں اس کو اچھے سے پہلے مسالوں کے ساتھ ڈال کو اور پیاز بغیرہ سب کو مکس کر لیں گے ہم لوگ اس طرح پہلے مکس کریں گے اس کے بعد ہم بیسن ڈالیں گے چمچ بھی آپ لوگ کو میں بتا دوں گی کتنے ڈالنے ہیں لیکن آپ لوگ کے سمجھ آ جائے بہت مزی کی یہ وڑے بنتے ہیں یہ دو چمچ ڈال دیئے میں نے اس میں اور یہ تین چمچ ابھی فیلال میں تین چمچ ڈال رہی ہوں مکس کر کے دیکھوں اور وہی پھر ہاتھ سے اب استعمال ہوگا ہاتھ کا کام ہوگا اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہا کریں اور بسم اللہ ہی کے نام سے اللہ ہی کی برکت ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہی قرآن ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے ہمیں نعمتوں سے اور بے حساب رکھ سے نواز رہا ہے بہت بڑا قرآن ہے میرے مالکہ اچھا ابھی اور ضرورت ہے اس کے اندر تو میں تین چمچ مزید اور بیسن ڈالوں گی مزید میں نے تین چمچ بیسن ڈال کے نا تو اب اس کو اس طرح مکس کر لیا ہے آئل جو ہے میں نے گرم کرنے کے لئے رب دیا ہے اور دیکھیں بس یہ اسی طرح ہونا چاہیے دال بھی نظر آنی چاہیے اور اسی طرح کا لیکویڈ ہونا چاہیے پتلانی ہونا چاہیے ورنہ جو ہمارے کباب جو ہے نا یہ بنیں گے کیا کہتے ہیں وڑے ہمارے بنیں گے تو وہ کہیں ٹوٹنا جائیں ٹھیک ہے نا اور یہ بہت کرسپی اور خستہ سے بنتے ہیں تو اب جو ہے آئل میں نے گرم رکھ دیا ہے اچھے سے تو جب گرم ہو جائے گا تو پھر میں ڈالوں گی اس کے اندر میں اب یہ دیکھیں میں نے ہاتھ میں اس طرح لے لیا ہے پھلکا سا پتلا سا کر دیا ہے اس طرح پتلا کیا ہے تھوڑا سا اور ایسے ہی اس کو رکھ دیں گے تھوڑے سے بس یہ گول سے بنیں گے اور چپتے بنیں گے یعنی اس کو موٹا موٹا نہیں رکھنا ہم نے موٹا ہم نہیں رکھیں ہاتھوں سے اس طرح یوں پھیلا دیں گے یہ دیکھیں اس طرح پھیلاتے گئے اور اس طرح ہی ڈالتے گئے پلیٹ کی طرح بلکل یہ مطلب کباب کی طرح جیسے چپلی کباب وغیرہ ہوتے ہیں اسی طرح ہیں بس یہ ایک ہی ہاتھ سے بنتے ہیں کوئی میں دوسرا ہاتھ یوںزی نہیں کر رہی ایک ہی ہاتھ میں جو ہے یہ دیکھیں اس طرح پھیلا رہی ہوں اپنے ہی ہاتھوں میں گول گول کر کے یہ دیکھیں دوبارہ بتا دیتے ہوں یہ دیکھیں اس طرح اور اس طرح ڈال دیں ایک دم چپک جاتے ہیں یہ اچھے سے بس اس کو اندر تک پکا لیں گے ہم لوگ اور فوراں ٹرنی کیجئے گا تاکہ یہ ٹوٹے نا بچے ٹوٹتے نہیں ہیں بلکل بھی یہ آرام سے یہ بن جاتے ہیں کوئی اس میں وہی دیکھت ہی نہیں ہوتی ہے بس خیار رکھیں گا کہ تیز چھلے پھر تو شروع میں ڈال دیں گے پھر تھوڑا سا سیلو کر دیں گے تاکہ اندر تک پک جائیں بس اسی طرح میں نے سارے فرائی کر لئے تھے اور یہ دیکھیں اس طرح پتلے پتلے ہی ہی مٹھیا ہاتھ میں بنا کر ہی ایسی ہی پھسارت کے جو ہے آپ لوگوں نے جو ہے تیل میں ڈال دیں گے تو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی یہ جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ جو ہے یہ والی چٹنی بھی شیئر کی ہے اور یہ خجور اور عملی کی چٹنی بھی میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے میرے چینل پر تو آپ ضرور یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں مزدار سے وڑا جو ہے تیار ہو چکے ہم لوگ وڑا بولتے ہیں گجراتی میں تو یہ وڑے جو ہیں تیار ہو چکے ہیں بنائیں دعاوں میں یاد رکھیں اور کوشش کیجئے گا ضرور بنا کے مجھے بتائیں کہ کیسے بنیتے ہیں السلام علیکم